بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے آئیشہ اسلامی کوٹس چھوڑ اسی ریکویسٹ ہے کہ پلیس ویڈیو کو کھل ووج کیا کریں زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناکاملے برداشت لگتی ہیں مگر برحال انہیں سہنہ ہی پڑتا ہے یہی زندگی ہے اللہ پر بروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے جسے نہ کسی نبویا ہوتا ہے نہ کوئی رہگیر اسے پانی دیتا ہے اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے کسی بے قصور انسان کو زلیل کرتے ہوئے آپ اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا کچھ کو فوراں دے دیتا ہے اور کچھ کی آوازیں بار بار سنتا ہے اور وہ کیسے خوش نصیب ہیں جن کی آواز وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے دو ختم نہیں ہوتے لیکن انسان ان کو سہنا سہنا تھک جاتا ہے چپ ہو جاتا ہے اتنا چپ کے بعض لوگ مرتض سمجھ کا ٹھوکر لگاتے ہوئے گزر جاتے ہیں انسان اس وقت آزاد تھا جب فون تار سے بدہ ہوا تھا جب سے فون آزاد ہوا ہے اس نے انسان کو اپنے ساتھ باندھ لیا ہے زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا ایک مصروف اور دوسرا مقرور کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرے گا اور مقرور اپنے مطلب سے یاد کرے گا انسان کو وہی شئے تکلیف دیتی ہے جس کے بارے میں اس نے سب سے زیادہ توقع رکھی ہو لیکن بندہ اپنے رب سے توقع رکھے تو وہ اس کی تکلیف کو آسانی میں بدل دیتا ہے یہ بات ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو ہمارے پروردگار کی ہم سے محبت کی اس سے زیادہ کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ہمارے گناہوں کے بعد بھی ہم کو نواز رہا ہے اپنی رحمتوں سے کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی بارے کا انتظار ضرور کرنا کیونکہ جب قسمت تماشا مارتی ہے تو وہ مو پر نہیں سیدھا روح پر لگتا ہے وقت میں اس کی ہوں اسے یہ سمجھانے میں میں نے کتنا وقت گموا دیا اور وہ میرا کبھی تھا ہی نہیں اس نے مجھے کچھ لبھوں میں سمجھا دیا جنت میں ایک نئے ہے جس کے دونوں کنارے سونے کی ہیں اس کا پانی موتی یا قوت پر بہتا ہے اس کی مٹی مشق سے زیادہ خوشبودار ہے اس کا پانی شہد سے میتا اور برف سے زیادہ سفید ہے میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو یہ نئے دکھائے اور اس کا پانی پینا نصیب کرے آمین سم آمین یا رب العالمین اول تو عزت اور محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے لیکن اگر کبھی دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت پھر عزت ہر بار عزت نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں جلدی روٹ جاتے ہیں جلدی مان بھی جاتے ہیں سنے ہیں اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے نرم دل لوگ لوگوں پر پرکنا چھوڑ دو تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لٹ رہا ہے اور دل توڑنے کی معافی تو خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا خود کو ایسا بناو کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کرے جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کرے اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کرے خود کو ایسا بناو جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کرے چیزی کے راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں وقت نے ایک بات سکھا دیا ہے ہر رشتہ ناطا تعلق تب تک زندہ رہتا ہے جب تک دوسروں کے مویار پر پورا اترتے ہیں پھر جب آپ سب کچھ کر کے تھک جائیں گے تب آپ صرف اللہ پر یقین کریں گے اور یہی یقین آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دیں وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے آپ کا ذہنی سکون سب سے کمتی چیز ہے کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کا نا موقع دیں اور نا ہی اجازت نیکی چھوٹی ہو یا بڑی لیکن جب تمہارے رب کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے مشکل چاہے چھوٹی ہو یا بڑی اپنوں کو پہچاننے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے توبہ کرنے سے انسان ایسی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں توبہ چانس سب بس تب تک ہے جب تک سانس ہے اس کے بعد صرف دردناک عذاب ہوگا اور پشتاوا رہ جائے گا لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے اب یہ تم پر ہیں کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پول اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا تھانس پر واشیم اللہ حافظ چھوٹی سی ٹیگرس ٹیک ویڈیو پر فلواج کیے